ڈیلر ہمیشہ اس چیز سے پیسہ کماتا ہے اور میں آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے اگر واقعی پراپٹی میں پیسہ کمانا ہے تو آپ اس چیز پر عمل کریں کھائی جاتی ہیں اتنے ہوتے نہیں ہیں یہ میں آپ کو کلیر بتا دوں یہ کوئی بھی بات نہیں بتائے گا دوسرا آج ان کو بیلٹنگ میں شامل ہو کے جو سیکٹر ون کا پلوٹ ہے میں پوری ویڈیو میں چیلنج کرتا ہوں سیکٹر ون کا جو پلوٹ ہے آج آپ کو پندرہ سے بیس لاکھ روپے میں پلوٹ اس سے کم نہیں ملتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جو بائی بیلٹنگ میں شامل ہونا چاہتا ہے اچھا پلوٹ لینا چاہتا ہے آن گروڈ پرافٹ اس کو تاکہ وہ کم ٹائم میں اس کو اچھا پرافٹ ہو تو ہماری ٹیم سے وہ رابطہ کر لے انشاءاللہ اچھا گائیڈ بھی کریں گے ہمیں نہیں ہے آپ نے کس سے بوکنگ کرائی آج ہی ہماری ٹیم سے رابطہ کر کے آپ اچھی سرویس لے سکتے ہیں اللہ حمدللہ پندرہ بیس سال سے ریل سریٹ کا ہی کام کر رہا ہوں کوئی حسن نہیں ہے کہ میں آج کام کر رہا ہوں مجھے بیس سال ہو گئے مارکٹ میں کام کرتے ہوئے پندرہ سے بیس سال ہمارے آفیس کو ہو گئے ہیں افٹین میں اس کے علاوہ آپ کو چیزیں بتاتا چلوں کہ ایک نیگٹیو تھوڑی سا تھا جس پہ میرا دل تھا کہ میں آپ کو بات کرتا چلوں بہت سارے لوگ آپ کے سامنے آپ لوگوں کے بھی مائن میں آتا ہوگا لوگ دیکھتے بھی ہیں ریل سٹیڈ میں جتنے ششکے دکھائی جاتی ہیں اتنے ہوتے نہیں ہیں یہ میں آپ کو کلیر بتا دوں یہ کوئی بھی بات نہیں بتائے گا دوسرا یہ جو بڑے بڑے دفتر آپ کو نظر آتے ہیں جو اچھا کام کرنے والے ہیں آپ ہمیشہ ان پر ٹرس کریں ان سے پیسہ لگائیں جن کو کم مز کا مارکٹ میں دس سال سے زیادہ ہو گئی ہوں جو ان کو ٹائم ہوتا وہ کبھی دون عمری نہیں وہ اسلامباد میں اچھا کام کر رہے ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں جو آتے ہیں ششکہ دکھاتے ہیں آپ کو بڑے بڑے دفتر دکھائے سال دو سال کے اندر وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں یا تو وہ کہ آپ کو ششکہ دکھائیں گے جو ایک کروڑ دیں در ڈیڑھ لاکھ رپے آپ کو پر مہینے رینٹ لے لیں وہ سارا فراد ہے دوسرا وہ جو آپ کو دکھائیں گے کچھ دکھائیں گے فائلیں اور ان پہ آپ نے ٹرس نہیں کرنا ہے اور اس چیز پہ نہیں کرنا جو مارکٹ میں نہ ہو اگر کوئی دس بیس ڈیلر کام کر رہے ہوں آپ اس کو چیک کریں نیٹ سے چیک کریں اس میں آپ کو دھوکھا نہیں ہوگا تو وہ کوئی آپ کو رشدار بھائی کزن کو چیز یہ بتائیں نا کہ یہ بڑی اچھی چیز اور مارکٹ میں آپ کو کوئی نہ بتائیں مارکٹ میں ہوا میں ہو چیز تو اس پہ آپ نے کبھی بھی ٹرس نہیں کرنا کیونکہ وہ آنگرون نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو بھی چک ہوگا نمبر تری آپ کو بتا چلوں کہ مجھے اپنا فیلو ہے میں اپنی چیز صفائی پیش کروں گا کوئی ڈیلر بھائی بولے نہ بولے اکثر کہتے ہیں جی لوگ مارکٹ میں دھوکھے باز ہیں ڈیلر فراد کرتے ہیں ڈیلر یہ کرتے ہیں ڈیلر وہ کرتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں ہے میں اپنی چیز کروں گا پندرہ سال سے کام کریں ہم جو پیسہ کماتے ہیں نا کمیشن اپنی جگہاں فائلیں اپنی جگہاں اس سے ہمارے اتنے خرچیں نہیں پوری ہوتے ہمیشہ ڈیلر سب سے پہلے اپنی انویسمنٹ کرتا ہے میں آپ کو کنگنم والی کے حالے سے بتا چلوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پانچ لاکھ پنجھتر ہزار وہی بندہ کماتا جو فرسٹ جب کوئی سائٹی آتی ہے نا ارچی سائٹی جب شروع میں بوکنگ کرتا ہے شروع میں پیسے لگاتا ہے یہ میں نے اپنی ذات کے لیے پانچ لاکھ پنجھتر والی بوکنگ کرائی تھی اب آج میں بیلٹنگ کا حصہ بن گیا ہوں آپ مجھے بتائیں بارہ لاکھ پنجھتر ہزار کا ریٹ آ چکا ہے میرے تو ویسے پرافٹ میں ابھی بھی فائل ہے اور پلس جب بیلٹنگ میں شامل جائے گی تو چار لاکھ پانچ لاکھ پرافٹ آ گیا تو مجھے بتائیں اس طرح ڈیلر پیسہ کماتا ہے یہ سب سے بڑی ریزن ہوتی ہے پیسہ کمانے کی اس طرح ہم بلوارڈ سٹی پہ آجیں سات لاکھ والی جنہوں نے پلات بک کروایا تھا الحمدلہم نے بھی کروایا تھا آج ان کو بیلٹنگ میں شامل ہو کے جو سیکٹر ون کا پلات ہے میں پوری ویڈیو میں چیلنج کرتا ہوں سیکٹر ون کا جو پلات ہے آج آپ کو پندرہ سے بیس لاکھ روپے میں پلات اس سے کم نہیں ملتا تو دیکھیں سات لاکھ والا تو ڈبل ہو گیا نا اب جس کو نقصان ہوا اپنی وجہ سے ہوا ہے نمبر تھری میں اپنی صفائی پیش کر رہا ہوں یہ بہت سارے ڈیلر کو ڈیلر ہمیشہ اس چیز سے پیسہ کماتا ہے اور میں آپ کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے اگر واقعی پر آپ کی پیسہ کمانا ہے تو آپ اس چیز پر عمل کریں جو میں نے آپ کو دو پہلے چیزیں بتا دی ایک وہاں پہ انویسمنٹ کرنی ہے جہاں پہ بہت سارے دوست آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں اور بہت سارے یوٹیوبر آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہوں بہت سارے دوست اب آپ کو اس کا ریکمینڈ کریں اور آپ کو ویڈیو نظر آ رہی ہوں اور آپ اون گرونڈ کو بھی کوشش کر کے اس کو ویڈیو کو آپ ویڈیو کیا آن گرونڈ آگ کے سائٹی کو دیکھ لیں نمبر ٹو آپ نے اس میں انویسمنٹ کرنی ہے اور شروع میں انویسمنٹ کرنی ہے جب اس کے سٹارٹنگ میں بکنگ چل رہی ہو یہ دو چیزیں نوٹ کر کے آپ نے کرنی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم اسٹالمنٹ دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور انفرمیشن چاہیے آپ آج یا مر سے رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں یہ میں ایک اور چیز بتاتا چلوں ناظرین بہت سارے دوست ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کا میں شکریہ دا کرتا ہوتا ہے دل سے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ بڑا اچھا رسپونس آ رہا ہے کیونکہ میں محنت کروں اور اللہ پاک مجھے اس کا فعل دے رہا ہے اور ان لوگوں سے میری چھوٹی سے ریکویسٹ ہے جو نئے آنے والے دوست ہیں ہم آپ کو دیکھیں یوٹیوب کے ہماری ویڈیو آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پہ ہم لگاتے رہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو میری ویڈیو سے ضرور فیدہ ہوگا ایک ویڈیو سے نہیں نیکس ویڈیو کیونکہ میں آپ کو ہر ٹاپک پر ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا چاہے وہ گھر ہیں چاہے اپارٹمنٹ ہے چاہے شاپ ہیں چاہے اسلامباد کے سیکٹر ہیں آپ کو میں سارے اسلامباد کے سیکٹروں کے بتاؤں گا کہ کس کس جگہ پر انویسمنٹ کریں کہاں کہاں بوسٹ آ پر نیا سوسائٹی کون سے آ رہی ہے دعاوں میں اسی طرح یاد رکھئے گا اللہ حافظ